اللہ علیہ وسلم 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 ہے مشنی کلاس دوں سب تو بڑی مارو دو پئی ہیں جو دوں اے دے پرشارک جرے سن سچے سچے پرشارک سن او سنٹ مان گئے سنٹ اپنے آپ چی کلاس پیدا ہوگی اور او اگال پرکھتے سکھ دے بچکار ایک نویں استبلش میں پیدا ہوگی او نہیں چاہدے کہ سکھ جرے اگال پرکھنا جڑے اور او یہ نہیں چاہدے کہ سکھ میرے تو ٹوٹے سکھی تو ٹوٹے گا ٹوٹلی تے سنت دینال نہیں چڑے گا تے جے کر اگال پرکھتے گا تامی سنت دینال جڑے گا وہ اپنا اونا دا بزنس ہے اور اس بزنس بچوں نے آگے اے ساری جلی ہے اے او جن کرییٹ کیتی ہوئی ہے وہی سکھ دونے پاس یہ کن تھی اس دے یہ پریسٹلی کلاس دا روڑ رہے پر سٹیٹ دی گال ہے انی بھی ساڑ کو سٹیٹ پاور نہیں رہی ساڑ کو سٹیٹ پاور ہے مرسلا بہلے بھی سکھا کن پاور سی جنہیں توڑی جو سکھ اسٹری نو کچھ سمجھ سکتے سی یا پڑھ دے ہن انہوں نے بتا ہوئے گا کہ ستارہ سو اٹھتاری وچھ سکھا نے پنجاب واسسیاں نو کسانہ دروپاری سارے انہوں نے ایک راکھی دی تیش کرسکی تیسی پروٹیکٹو ریٹ اس کی کہنے ہیں راکھی دا شیوان جی مرکٹے نے بھی کی تیسی وہ چوتھ ریندہ سکھا جنہیں فصل ہے پچی پرسینٹوں نے لے جانا ہے واقعی دا کوئی روڑ نہیں پر سکھا نے پنجاب واسسا پسندہ رہے ہیں تے جروانے جو ہملا کیا دا ہے پاویں احمد شاہ دورانی آ رہے ہیں تے پاویں مغل ہملا کر دیا وہ سکھا نے انہوں نے بچاؤنے ہیں سکھ مسما ویلے بھی پاور ویچ سنگ انہوں نے حکم چلدہ سکھا اور کوئی سکھا کول سٹیٹ پاور ستارہ سو اٹھالی تو بہت آنی شید ہوگی سی تے پینٹ وہ بات جڑی ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ سی پھر مارزہ انجید سنگ ہے ستارہ سو نڈی نیوے بھی چلا ہورتے کبزہ کر دے تھے اٹھا سہ انتالی تک ہیں یعنی ایک سو سال تو دقریب سکھا کول سٹیٹ پاور رہی ہے اسی کوئی پرچاب نہیں کوئی انسٹیٹوچن ایسٹیبلش نہیں کیتی اس ایک ترمدے پر جار لی کوئی ایسی کتابہ نہیں چھاپیاں اس ایک ترمدے پر جار رہی کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ایسٹیبلش کیتا کہ سکھاں دی آپس وچ کوئی کوارڈیویشن ہوئے جلے وچوں کوئی جڑی ہیں ترمدے پر چار دیاں گلہ نکل سکنے نہ پنجابی زبان دا پر چار کیتا ہے نا سٹیٹ ونو پیٹرن آئیس کیتا ہے کنوں کیتا ہے ترمدہ پر چار نہیں کیتا بیدی ترہن پلے سوڈی نیہانگر اڈن شاہی اے جنہیں بھی سانا اے لے ایک کھالیے ہی نہیں رنجیت سنگھ بھی رہی تھا آہ تسی سارے اے تج سن چکے ہو کہ مرد رنجیت سنگھ نے دربار سب تیس سونا چڑھایا وہ انہیں تر پچار گردے گا پر توڑی جانکاری واسطے میں داستے ہیں کہ تیتی لکھر پیدا سونا دربار سب تیچڑھایا گیا اے دے چوہوں ساڈے سولا لکھ پنگی مسل دے سردارہ نے چڑھایا سی پر کیونکہ رنجیت سنگھ بھی رہی تھا کہ رنجیت سنگھ بھی سونا چڑھا ہوں بھی سیوان دی اے دے تو ود پنگی مسل نے خرچ کی تا سی تیجلہ رنجیت سنگھ نے خرچا سی دے چھوڑا دے بھی حکمہ سنگھ چمنی تا خرچا سی ہری سنگھ نلوانا خرچا سی خیر جڑی گل میں دو جی تر پچار دے اس پاس پک تو رہنا بھی رنجیت سنگھ نے دربار سب تیس سونا اینہ نہیں چڑھایا جنہ ہندو مندرہ تیچڑھایا کاغرہ وچ جو بیجدہ وچ جو ہے جنگو وچ جو کچھ ہے بنارس وچ ہے اے مندرہ دیتے جنہ سونا لگا ہے سب تو اٹھا لگا ہے کلے بنارس وچ دربار سابتے لگے سونے تو تین سو گناہ ود سونا گیا ہے کلے بنارس تیک مندر وچ ادھنی ادھر جڑا پوریدہ مندرہ ہے ادھر وچ ہی سکھا دی کی تی منت دینا جو پیسے سنگھ ادھر سونا گیا ہے سو تقریبا سو گناہ سونا جڑھا تو اٹھا مندرہ تی لگ دا ہے ایک کرپیہ دربار سابتے لگ دا ہے اے نا کی جڑھا ہے مسلمانوں نے مل دا ہے تو اے جنہ سٹیٹ سی جو کچھ کرنا چاہی گا سی اوہ کرن دیب جائے جڑھا اکھاوتی طرح پر چار انہوں نے کیتا ہے وہ ہی کیتا ہے کہ دربار سابنوں لوکیں کتھا تھے کیتر واسطے یا گروہ دے قربانیاں واسطے نہ جان لیکھیں سونا لیکھیں ہر مندر سابت بن جاوے دربار سابت نہ رہے سوارن مندر بن جائے گولڈن ٹیپل بن جائے گروہ دا دربار نہ رہے جبکہ سکھی ویچھے سونے دی کوئی امپورٹنس نہیں آج ہی تو سیکھتے جا کے دیکھو گولڈن ٹیپل دربار سابت کوئی گل نہیں ایتے شیدیاں کی نہیں ہوئی ہیں اوہ دی کوئی گل نہیں گروہ رامدہ سکرورجن نے ایتے سندیش کیلکتا ہے اوہ دی کوئی گل نہیں ہے اکار تختہ صدہت کی ہے اوہ دی کوئی گل نہیں سونا کینا چڑھے سو جتے ایسی پرچار کرنا ہے سٹیٹ نے اوہ پرچار نہیں کیتا اس تو بعد آجیں دے دوجہیں اسٹیبلشمنٹ دوجہیں اسٹیبلشمنٹ بھی چون دو سیکشنز جنہ دی تعریف کی تے بنا میں نہیں گئے اس قداب اٹھارہ سو تیتر دی پہلی اکتو پر نوہ سنگھ سبا بنی ہے سنگھ سبا وچ اس میں تھاکر سنگھ سندہ آوالیا گیانی گیت سنگھ پروفیسر گرمک سنگھ جوان سنگھ پور اور داکھر جائے سنگھ اینہ لوکاں نے کام کیتا اور اینہ دے کام نو روکن واسطے پھر دو طاقتہ ہوروڑی آئیاں ایک مینہ پر گیاں اسی کمر بکرم اجید سنگھ پور تھلے ریاستہ جلندر چلیندہ سی مائی رنگل بینان بکرم پورا اون دینہ دیک بنیا ہے انہا لوکا نے سنگھ سبا وستے کم پھیتا اور سکھا کٹنا بڑی نکیلی کٹنا سی جی دے چو سنگھ سبا لہر نکلی پر اس کٹنا نے کمال کر دیتی چار بچے سنگ جڑے کہیں مشن سکول وچ پڑھ دیتا مشن سکول مینز کرشن مشن سکول تو مشن سکول دے بچے نے اعلانی آئے کہ اب یہ سین جڑے ایسے خطرم چھڑ کے عیسائی بننا ہے جلو اس کلدہ چرچہ سارے پاسے پہنچیا تو ایک گینٹیرے بندے کٹھے ہویا اس نے کوئی ارگنیزیشن نہیں سی کوئی اخوار نہیں سی نکل دی کوئی کمیونکیشن سسٹم نہیں سی نہ موبائل سی تو اڈینا ٹیلی فون نہ تارا چٹھیاں ہوں دیا سنگ یا کوڑیاتے جا کے سندیش پہ جان دی سنگ اس دے باوجود این لوگ پہ دیکھتے ہو کٹھے ہویا کہ انہا نے سنگ سبا دی ستھاپنا کیتی ہے اے قائم کر کے انہا نے انہا نوتا روک لیا بچے انہوں تے نالی سکتر انہوں پچار شروع کیتا تو اینہ درہا بچے رکاوٹا کھڑیاں 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 ہو رہا ہی انہیں ایک سی بیتی خاندان دا کھیم سنگ خیم سنگھ گروہ نانک صاحب دے چھوٹے پوتر لکمی داستی دی اولاد سی گروہ نانک دے نہیں سی گروہ نانک دی فیزیکلی اولاد سی نادی اولاد سی نائی سی بندی اولاد سی لکمی داستے پروار بچے سب سنگھ بیتی جنہیں رنجی سنگھ جیدے کلوں رنجی سنگھیں تلک لیا سی انہیں نیسی دیتا تو اس بچوں خاندان بچوں جو دو انگریزہ نے پجابتے قبضہ کیتے ہیں تے ایس پروار بچ دو سنگھ ایک انہیں بچ ایک راوت پیٹی بچ جیدہ تا انہیں والا سی انہیں ٹکر لئے انگریزہ نے سکھان دا سا دیتا تے جیدہ راوت پیٹی والا سی انہیں انگریزہ نے سا دیتا ایک ہیم سنگھ بیتی اس خاندان بچوں سا جیدہ تو ایک غدار ایک پاس ایسی تے دوجھے پاس فرید کوردہ بیٹرمہ سنگھ اینہ نے رکاوٹہ کھڑیاں کی تیا سکھ پر حمدے پر جا رہے ہیں جو دو کتے جانا فرکشنا چھے گدیلے لاکے بیٹھاں وہ گرنساپ دی زوری چھے گدیلے لاکے بیٹھاں متھے ٹکانے اور ایک رامانہ مسیح آسٹالیا میں چھے متھا ٹک آمدہ اجرہ کو گرنساپ دی زوری چھے تے سنگھ آنے انہوں سو دیا یہ اجرہ تا کو زندہ شی جڑے نے اس نے پھوکت رہے ہیں تو اے اس طرح تھا تو اڈکولا پچھے جی کے پھوڈو ہور بھی آئی سی بس تو آنے والی شہل مانوی سر جیسی مانوی متھر ٹک رہے باچوں نے واپی مانگلی جڑا سہوڑی والا شہل تو اے اے باتھا تی رہو دے سنگھ اے خیم سنگھ بیٹی تے کمر بکرمہ سنگھ گدیلی لاکے بیٹھ دے سنگھ جو دو سکھ ترمد بیچ جری آہ گرامت آگئی ہے جو پریکٹس غلط ہو گئی بریادہ میں غلط شروع ہو گئی ہیں ان انڈروکن واستے جو دو گرمک سنگھ تے دیت سنگھ آواز اٹھان دے سنتے اے انہاں دی بخالتت کر دے سنتے پروفیسر گرمک سنگھ انہوں نے پانتھچوں کھوٹی طورتے کھاریش کرن دی در ڈراما بھی کیتا سی تو سنگھ سبا لیارڈ نے بڑا کمال دا رول ادا کی تا ایک تو انہوں انڈرسٹنگ آل دسنی چاہاں گا کہ آج سنگھ سنگھ سبا لیارڈ نے چودہ سبا لیار اور صورتے پروفیسر نیتے پروفیسر گرمک سنگھ سنگھ سبا لیارڈ نے گرمک سندہ سلوب چھا پہا ہے اوہ دے صفحvate چودہ سوتین اٹی سنگھ آر دوسین سفحے نمبر رہان لات پہ ہو نیتا پیلہ کچھ دے ساتھ سو انیس سنگھ دے اٹھارہ سو سنگھ دے سولہ سو انہوں سو ادہ کر کے صرفی هستن اے انہوں پیچیز نو راگڈ جنہوں سٹینڈڈائیز ہی تو ایک ہور ڈی کام کئتے نہیں جنہ دائیسول میں ذ اگر کیتا سی بھی بارہ اکتوبر نو جویں اکار تک تے قبضہ آیا تے پھر دربار سال تے قرض آیا پانچ سال جد ہو جائے چلا گے گردوارہ نو منتاک انو ازاد کرایا تو ایسی جنہا کہ ایک اورگینائیڈیشنز نے کام کیتا پڑ ایک بڑا بڑا نقصان ہو گیا بڑا نقصان ہے ابھی انیس سو پچیچ گردوارہ اکٹر بنیا تھے چھبی چیلی ہے پہلی ایلکشن ہوں یہاں نے چھبی تو لے کے ان دوزاد یارہ دیٹھانہ سنمبر نو پھر ایلکشن ہوں رہی ہیں انہا ایلکشن ہوں دے وچے سکھ پاور پالیٹکس ایچ آگئی پاور پالیٹکس نے آکے ایک اسٹیبلشمنٹ اکتے قبضہ کرنواستے وہ اتھیار کرنے شروع کیتے جیدین اور سکھیدہ پچاروں اندیب جائے بلکل اپوزیٹ ہو گیا اس سارے مہا علم ویک کے عام عوام جڑی ہے اور سکھیدہ دور ہو رہی ہے ایک کل دو جہاں جڑے میمبر بندے نے شرومنی گردوارہ بربندہ کمیٹی دے اور آپ شرابی کبابی نے ایک انہا دے پروار ایس لے ستر پرسنٹ امید واران دے پروار جڑے نے او کلی شیون نے یا پتت نے یا بھرک کرم کر دے آپ یا جناتے مقدمے چاہ دے انہا نو بے کے کےڑا سکھ جڑا ہے جنہا ملچی پرچار کرو کی اثر ہوئے گا اس سلاح کے جن پھر شرومنی گردوارہ بربندہ کمیٹی بھی کہیں دے بھی اسی بڑا پرچار کر دے ہیں چوٹیاں ڈائریاں دے دے ہیں پانچ سو عملت شکایاں پھرانے نو پول دوائی اینے نو دوائی ایک شرومنی کے میٹے کے اتصاد بھی دیں چڑھ دے ہیں کس نے ایک لکھنوں چکایاں کس نے دو لکھنوں کس نے دس لکھنوں کہیں ہنے لکھاں عورت چکایاں تجھے کل گنتی گردی جارت دس کے کروڑ بانی جاندی ہے پھر میں نو سکھا مچے بھی ایک لکھ بندے جڑے پول والے بھی شاید نظر نہیں ہوندے تو اس طرح دے چوٹیاں ڈائریاں تے چوٹیاں ڈراما اے شو جنہاں نکلی جا شرومنی کے میٹی پوزیٹیو ناؤ کے سادلی نیگٹیو چیز بن گئی ہے اور جیدے پاور سے ٹھگل آ گئی ہے جنہیں لوگاں تو سنکھا جنہیں ترم تو سکھا نو دور کیتا ہے کچھ کٹنا ہمیں ایسیاں ہو جاندی ہم ہسٹوریکلی جیدے نال سادلی ترم پر چار دے جس طرح پاور سکھا کو نہیں ہے سلطانی تو بات خاص کر کے ہندو کو جو تو پاور آئی ہے تے وچو ایک بار انہیں بھی کیتا سی بھی پچھلیاں زاتاں دے سکھانوں ریزرویشن تے رائٹنی مندے گئیں تو وہ جاوب لہنواستے بھی سکھی نو چھڑ کے جاندی تیار ہو گئے سن اس طرح کوئی جن نہیں چھڑ کے گئے ہونے آج ایک تو عدلی شاکنگ گال ہے صدمی عدلی گال ہے کہ پرکاشنگ بادلی حکومت بیچ پولیس بیچ جنہیں داری ثابت رکھی ہے اس نوکری نہیں دیتی جاندی کیڑا ترم پر چار دے گا ایک کبھی بردہ میں توسی پرتی کیتا دہا دے ہو پچھلے پانچ سال بیچ جنہیں داری کیسے رکھے ہوں پرکاشنگ بادل نے پولیس پرتی کیتا ہوئے کسے نو نہیں کیتا جاندہ اُتھے شرط یہ ہے کہ پینا کلیشن ہو کیا یداری کٹ کیا جتاں پولیس پرتی کیتا جا رائے گا اے آج دی اکالی سرکار دا جڑا ہے وہ پریکٹس ہے تو اس طرح دی جڑی گال ہے پینا بھی خندیری یہ ہونو بھی ہندی ہے بھی جد جاب لینڈ لگیاں تو انہوں تو اڈے سروپ نو ریجیکٹ کیتا جانا ہے دلی بھی چیندودی حکومت ہے وہ تو انہوں ریجیکٹ کرے گا پنجاب چار ایس ایس والی اکالی پارکی دی حکومت ہے وہ تھی ریجیکٹ کیتا جاندہ ہے اے دن آل بھی سکھی جڑی ہے وہ نگاروال جاندی ہے پھر انیس سو چھرا سیدھی جڑی نومبر خونی نومبر چھرا سیدھی ہوئی ہے اوہ دے چھے سکھانا بڑا نقصان ہوئی ہے پاہ میں سکھ جڑے نے ایکنومکلی فارم چاہ چکے نے پر انہوں نے دہل کے دہل کے جس طرح میں اسے بھی سکھ ایتھیکلی مورالی جڑے بہت نیمان مال گیا ہے اوہ جڑے سکھ جڑے سکھ ہونکا کے مارے گئے سن وہ نادی دہشت جڑی ہے اوہ بھی سکھانے مالوچ رہی ہے تیترم پر چار دو اس نے بھی رکیا ہے پھر جہاں پنجاب ایچے بینتی تے اکی پی گرل نے قتلیں ہم کیتا ہے ہزارہ سکھ نوجوانوں نے میسیکر کیتا ہے وہ پوگروم نے بھی سکھ ہی پر چار دلتے اثر پائے ہیں پھر اس طرح بینتیوں نے تہاں آکے پنجاب جی کنجرل پروگرام جنہوں کلچر کے اندرے کنجرل پروگرام کر کے سکھا مجھ ایسائی کی چھپا دیتا ہے بھئی ترم ترم جڑی ہے وہ پرانی ہے گرلانے اے مارڈرن زندگی ہے پھر اسے پر گوبیلس نے کہا رہا ہے اسی مارڈرن زندگی نہیں ہے گرلانا بھئی اسی کی ایڈاپٹ کر رہے ہیں اسے کالتا بھی ہسٹوریکلی ساڑے ترم تے بڑا پرچار دا اثر پی ہے پھر یتھا راڑا تتھا پر جاتو سے سنی ہوئے گی جی پنجاب دا چیف ڈسٹر کالی دا پر دا آنے او دا مولا نما پر دا آنے او دی جھے پروار ہے سارے دا سارا قوم دا تاربک آگو خوانا چند ہے پر کردے ہون نے یک کردے نے شیبنگ دی پوجا کردی ہا سمرت آشو توش دے پہنے اچھا کے پیٹھتی سنن تر پرک آج سنگھ کوکیاں دے گروہ کولوں نمتھا تے کے شیرمت لیں دا ہے سرسا والے دے کول جاند ہے اے سسارے دا جڑے سکھاندی سائی کی تے بڑا نیک کے بسر پہنگ دے سکھ سمجھ دینے بھی ترم جڑے او کوئی میننگ نہیں ہے تے اے جڑی پاور والے لوگ کا دینا جڑنا ہے تے سانوں اکھوٹی طور تے سیکلر ہونا پاہے گا اے سیکلر ہونا نہیں ترم تو گھرنا ہے اے ترم نرپکتا نہیں پتت بنا ہے تو ایس چیز نے بھی بڑا بڑا لقصان سارے شٹوریکل ہوتا ہے پھرکت کا لے ہے بھئی جڑا ساڑے ہپو کرٹیکل ایکزیبیشن ہے ایس دا بڑا بڑا لقصان ہوئے ہیں جس طرح میں کہہ سکھو دیرے پنجاب وچھ ایسے لے بارہ ہزار چھے سو پھنڈا ہے چھے پندرہ ہزار دے گا ہے تہیسو دیرہ جڑا ہے اور اس تو وڈک کیاٹے کری رہے ہیں پنجی دیرے ایسے نے جنا کو لکھ لکھ دو دو پانچ پانچ لکھ لوگ جا کے تے اپنیا جے باکھا دی کر دینے اور انہا ڈیریاں دے بچے لگے گا تا اے ہی کہ دیکھو گرو گھنسا دا پچارے گرو گھنسا دا صور پیا آئے گا پا تھا پا تھا یہ لڑیاں چل دیا ہوں گیا لنگر برتائے جاندے ہوں گے لوگ اسے سینوں سے کی سمجھ دیا پر جدوں کو تو گالے نکل دی ہے تے کوئی ساتھ جڑا ہے وہ کوئی شکاگو والا کوئی ساتھ جڑا ہے وہ موٹرچے کسی لٹکی نہ پڑے جاندہ ہے اسے تے ساتھ سی والا ہے ساریاں تے ساریاں برتائے برو گھنسا دا صور پ نے اور جو ہپو کرٹیکل ہے مان سےکتے ہوئے والے دی کسی نے نہیں پتا درجید سنگھ کا کو تھا کسی نے نہیں پتا وہ لڑوں جڑا گیا نکل درچ پڑے آگیا سے سنتا دیکھ کاؤ تک سکھو اندر سنگھ صور آنے چھے والوم چھاپیاں نے اور دی چھے ساریاں دے کرتا ہے زیریاں نے کہن ہوتا ہے کہ ترمدہ پرچار کر دیا پر اے ساری دا سارج رہے نیگٹیو اصلا جنگ ہے کیونکہ انہاں ڈیریاں وچوں وے بچار گناہ سمگلنگ تھی انڈر وڈی ایکٹیویٹی چل دیا نے مافیا ایکٹیویٹی چل دیا نے اے دن آلوی ساڑا تردہ بڑا نقصہ لیا ایک اور بڑا نقصہ رہی ہے ساڑی کل بڑی بڑی کمی ہے کہ ساڑی کل میڈیا نہیں میڈیا تو میری مراد الیکٹرونک میڈیا دی ہے ساڑی کل ٹی وی ستشن کوئی نہیں ہے ایتھے تو اڑی کل ایک گربانی دا پروگرام ستارک بیشنگ سمک چلان دیا یا ایک دو ہور چل دینے تے ریڈیو دے پروگرام چل دینے پر پنجاب چے ساڑی کل کوئی اس طرح دی چیز نہیں سٹار تی وی اگر سب تو جدہ ہو بکھے جند ہے وہ آر ایس اس دا ٹی وی ہے زی ٹی وی ہے وہ برامنا دا ٹی وی ہے جننے پنجاب ٹی وی پہنچ دینے وہ سارے دے سارے جنے وہ اینٹی سکھ پروپیگنڈا کر دینے اینٹی سکھ پروپیگنڈا کیمے کر دینے وہ ہمیشہ ہر سیریز ویچ شو کر گئے وہ سکھ دی تی ہندو ناویا کر دی ایک ضرور دخل گئے سکھ نو مندر چبتہ دیکھتا جنو دھان گئے مورتی پوجا کرتا درخان گئے یا سکھ نو بیوکو دھان گئے سکھ دا کریکٹر دیکھنا اور سکھا دیا تیا نو پروپوک کرنا کہ ہندو ناویا کرن اے سارا ہوتھے پروپیگنڈا ہو رہے ہیں اور سکھ دا جو کردار رہا دے یا او دے بچھو بھی یہ بھی ترم دی کوئی میننگ نہیں ہے سو اے اس ساری چیز دا جڑا ہے میڈیا دا ساڑھے کول ایلٹرونک میڈیا دا ناونا بڑا بڑا ساڑھے واستے راغوں گا لگا یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح ساڑھے کول ان انٹرنیٹ دی سروسیز آگئی ہیں تے فیس بک ہے ٹویٹر ہے انہا بچوں ہالا کے ساڑھے جڑے راگ چھوڑے اٹکان والے نے انہا دا بھی اتھے بڑا چھیں گا بول بالا ہے پر اس لے باوجود جڑا سنگتان دے کوتک والے اس لے درجید سنگھ نے یہ دہی بہت بھی ہیں جنہا نے یہ کام کیتے ہیں بندہ پنیا ہزار خالی فیس بک دے اینا جڑے گروپس نے ان دے بچ ہی جڑے ہوئے ہیں تو پنیا ہزار دا مطلب او پنیا ہزار پروار دے اینا سارے جڑے نے ہر ایک دن آلا ہے وائف ہے بچے ہیں تو تقریبا اے ٹھیک ہے کہ دو تین لکھ بندہ اس طرح جڑ چکا ہے اور بھی جڑ چکا ہے پر جو الیکٹرونک میڈیا ٹی وی دی گال ہے وہ ایک بڑی بڑی کبھی ہیں حالانکہ شروعنی کمیٹی درباہ صاحب تو کیسے رلے کر دی ہے دلی گردوارہ پر بندہ کمیٹی کتھا رلے کر دی ہے کتھا بچھی کدھے کدھے بڑی اینیکٹیپ گنا بھی ہو جاتی ہیں عام طور پاسٹی ہو جاتی ہیں تو اوہ کمی جڑی یہ ساڑے باستے بڑی بڑی کھل دی ہے حالانکہ دعویٰ کا سارے کردے بیسی یہ کرانگے وہ کرانگے سورسز بہت چاہیدے ہم ایسے کرتے ہی ہم ایسے پاکتوں ہی مار کھا رہے ہیں ایک اور بڑی خطرناب چیز میرے مانچے آندی کئی بری بھی ہسٹوری کا لیسانوں ایک بڑی بڑی مار کھت ہو پئی ہے میں سکھ اسٹری جنہیں انگلیس شدس وولیمز لے آ رہے ہیں ستمی وولیم جنہیں انیس سو تھکتر تو چرا سی دکھ دی ہے دنزبار صاحب تے حملے دا میں دیکھنے ایسا پی چھوکڑ بھی جون دی چار جونوں ملان دے پنترہ جنوری نوم اوہ تھی تیاری پہلا ہو چکی ہے چھے سو کمانڈو جڑے نے اوہ تیار رہے بیٹھیا ایک دن شملہ نہیں ہو گیا کالی دالولو نان کوپریشن نانس کرنا حملہ نہیں ہو گیا ملاقاتہ ہو رہی ہیں پھر اوہ تھی چکراتا ویچ بیٹھ کے تیاری کی تیاری ہے اے سارے دسارہ جلسی اس نوم ایک تھرڑ ایجنسی نے میلوور کی تا سی جی دے چندرہ گانڈی راجیب گانڈی ارن سیون ان نیرو اے چار جنی میمبر سن تھے اوہ پلانی کرتے سن اس طرح دا کام بھی کر رہے ہیں اور اوہ سے پلانے بھی چھے ہی جڑے سکھاند اخلاف بڑی بڑی ساجش کیتی گئی اور اے ساجش سے اوہ دوں تا درباد صاحب تھے ہم لاکرہ دی کیتی گئی پر انیس سو اہہ چھے سٹارٹ رچے جنوری چھے دو اندرہ گانڈی پر آنمنتری بنی ہے تا اندرہ گانڈی نے اس طرح دائق ایسٹیبلشمنٹ شروع کر لیا سی جدو اندرہ گانڈی آئی ہے پہلی بار بی جیتا ہوں چیف سیکٹری لائے اوہ آرہ حسوسنا بندہ سی انیس سو سی چھے دوبارہ آئی ہے تاویو چطر ویڈی چھے لائے تین چطر ویڈی آرہ حسوسنا بندہ سی تو سارے جڑے ہوگے پرائیوٹ ہوم سیکٹری نے اوہ آرہ حسوس نے بن دیا اور اوہ کلانے کر دیا اور اندرہ گانڈی نہیں تا ایتھو تک کیتا آیا سی گا کہ نیرنگ کاریاں دا گروپا چند سے انہوں ایک ڈیپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیتا سی اور جس کنٹری بچ بھی جاتا سی اوہ تھا اندرہ ایمبیسٹر یا ایتھے ہائی کمیشنر جڑے نے ان ویلکم کردے سن اور جیدہ نتیجہ ہندہ سی بھی سیکھ جڑے نے انہ دینال میمبر شامل کردے سن پنجاب دا چیف سیکٹری جو رہے نینجل سنگ رہے وہ اندرکاری سی گا چار ڈی سی جڑے سن جڑے پنجاب جو اندرکاری سن جو تیرہ اپریال ان سو اٹھتر نو ملا ہویا ہے تو سارے نینکاری جڑے ایڈمیسٹریشن چے بیٹھے ہوئے سن تو اندرکاریاں نے انہوں پرموٹ کیتا ہے اندرہ گانڈی نے اس تو بعد رادہ سوم نے پرموٹ کیتا ہون سرسا والے نے پرموٹ کیتا ہے ہون سرسا والے نے پرموٹ کیتا ہون سرسا والے نے اندرہ گانڈی یا کانگرس نے نہیں کیتا ہون سرسا والے نے زمین لے کر دین والی بادل دی کروا دی گئے اور اس تو علاوہ آپ پچھے تے توسی یاد ہوئے گا پاند دسمبر دوزاک نو دے دن لدی آنے پیچے ایک شکن شہید کیتا گیا بادل دی سرکار بلو اور او دو جرا فنکشن ہون سرسا والے کیتا جارا سی او دے خلاف کو ٹرسٹ کرن جارا سن اور آشن تو ہوتا فنکشن کروا رہے ہیں سن بیجے دی والے سرکار دے پائی والے نے اس تو پہنا میں تو انہوں خورج یاد دواں تیرہ پرموٹ سو ٹھتر دے دینے جدو سیکھ شہید پیتے گئے دیں تے ویر پر تاپ ملاب تے پنجاب کے سی ہندی دیا تے نخبارانے تے تے نینا دیا اردو دے سن ماشا کرشن آہ یاش او دا پتر ادرو برندر تے ادر لالا جکترین تے رویش ادا پتر اے سارے دے سارے نرکاریاں دے پٹ تکھرے سن لالا جکترین تا گواب اسی گا جیڑا ہے ڈیفنس نا گوا اسی ہونا دا اور انہا ساراں نے ایک آرگینیشن بنائی سی کہ اسی نرکاریاں دے سماغم باندر نہیں ہونتے آنگے پھر اس تو پر انہوں سو بیاسی بھی چلی اکواری ہندو رکشا سمتی بنی ہے پرون کمار جڑا پٹیالے والا ہوتا ہوتا چیپ بنیا ہے وہ سارے کانگرسی سن سو او دے وچھ جو دوجہ میبر سن ہوں جنگ سنگی سن عمر صاحب دے چھبی اپریل نو انیشو بیاسی نو گوانا دے کیس تو بعد تو او دو لیڈ کر رہے ہیں اب انسلال خانہ بیجے پیدا اور کیول پیشن جو رہے وہ سپیکر ہے وہ کانگرس تا ہے سو سارے دے سارے جب یہاں فورسز نے اے او تھرڈ ایجنسی دے گا رانچی سن وہ دے آگوں پیٹر نائز کیتی ہونی سن جڑے کے سکھان دے خلا ایک خلاف ساشہ کر رہے ہیں جنہیں مرجی تو سی کوشش کر دے رہے ہیں انہیں سارے ہیں دے رہا ہاں چی رکاوٹا سامنے پھر ایک خیال رکھو ایک خیال رکھو ایک خیال رکھو ایک سارے لوس سی اے ساڑی نیجسی سیٹیشن سی اے دی پوزٹیو سیٹیشن میں ایک دو منٹہ چاہتے ہیں ضرور تو اڈا سانجی کرنے چاہاں گا میں نو یاد ہے آج تو تی پینتی سال پہلا جو دوں سی لیکھی دا سی بھی سکت رمدہ پرچار کرنے چکڑے لوگ رول ادا کردے نے تے میں انہوں صرف پانچ سو بندہ نظران دا سی مشنری ہیں چھو آج کٹ تو کٹ وی ہزار مشنری اس مومنٹ بچ لکا ہے اے جلے تسی جننے بھی بیٹھ رہے ہو نا کوئی سارے تسارے کسی نہ کسی پاس سے بڑا میچر رول ادا کر رہے ہو تی تسی تا صرف وینکوور دے ہو لوگ بندے باروں آئے ہوں گے پانچ آئے ہوں گے داس آئے ہوں گے تو اسی وینکوور چی انہیں بندے کٹھے کام کر رہے ہو تے ٹرانٹر شکنے کر دے ہوں گے کیلگری شکنے کر دے ہوں گے امریکہ شکنے ہیں انگرین شکنے ہیں سارے پاس سے پنجاب شکنے لوگ کام کر رہے ہیں اے کوئی بھی تو انہوں نراست ہون دی کال نہیں ہے کلی سنگھ سبا انٹرنیشنل لکھا سیڈی جڈیو مان رہی ہے اے سی تا گرمت گیان مشنی کالج ہے کنہ بٹا میں جو رول ادا کر رہے ہیں تو اس کلتوں کو پھر آنوالی گال نہیں کوئی کبر آنوالی گال نہیں اسی چڑھ دی کلا بچہ جس طرح اسی سوچنے سی کہ تھرڈ ایجنسی اینی پاور ہوندے باوجود ساڑے تہاوی ہو رہی ہے سانو ختم کر رہی ہے اوہ اس دا بہت ہو دیا جواب تس دے رہے ہو ایک کو خیار رکھے ہو بھی جڑے کم کر رہے ہیں اے جڑے توڑے واسطے نہ کر دینے اے نہ نوں فینانشل کمی نہ آن دے آجے ایموشنل طور تے نال کھڑے آجے اپنے کرنوں آپاں آپاں سارے سمالی ہیں پھر کل گال نہیں پھر تاں پندھ تیری دین گو جاں دنوں دن پہ انگیاں باہی کو جی کا خلصہ